اگر آپ جاپ ڈھونٹے ڈھونٹے پریشان ہو گئے اور آپ نے کافی سرچ کر لی ہے جاپس کو لیکن آپ کو اچھی جاپس نہیں مل رہی ہے تو ضرور آپ کو اپنے اندر کوئی نئی اسکلز کا ڈیبلیپنٹ کرنا چاہیے آپ کوئی ایسی اسکلز سیکھئے جس اسکلز کے ذریعے آپ آسانی سے آپ کو جاپ مل سکتی ہے نمشکار دوستو میں سوئند گسائیں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈاٹین انسوٹس میں اور آج کے اس ویڈیوز میں میں آپ کے لئے ایک موسٹ ان ڈیمانڈ اسکلز لے کے آیا ہوں جس اسکلز کو اگر آپ ویڈین ای ویک کے اندر ہی سیکھ کے آپ کو کمپلیٹ کرتے ہی آپ آسانی سے اس اسکلز کے لئے جاپس کے لئے تیار آپ ہو سکتے ہو اور آپ کو ڈیفنیٹلی ہنڈر پرشنٹ جاپس ملے گی اس اسکلز کو جیسے ہی آپ سیکھتے ہو تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے اور یہ اسکلز کونسی ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس اسکلز کو سیکھنا ہے کتنے ٹائم میں آپ اسے سیکھ سکتے ہیں کتنا آپ کا بزد ہوگا وہ ساری ڈیٹیلز میں دینے والا ہوں اور کیوں یہ موسٹ ان ڈیمانڈ اسکلز ہے اس بقت وہ سب بھی آپ کو بتانے والا ہوں تو اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور جاننا ہے اور سمجھنا ہے اور اگر آپ ایک بار اس اسکلز کو سمجھ گئے اس کی گہرائی کو آپ نے جان لیا اور سمجھ لیا تو دیفنیٹلی اکیلے آپ اس اسکلز کے ذریعے بہت اچھی ارننگ آپ کر سکتے ہو بہت اچھا پیسہ بنا سکتے ہو بہت اچھا کریئر آپ اپنا بنا سکتے ہو اور کیسے بھی سرکمسٹینسز ہوں آپ کی ارننگ کبھی بھی رکنے والی نہیں ہوگی اگر آپ نے اس اسکلز کو سیکھ لیا اور اس اسکلز کی اچھی کوالیٹیز کو اپنے اندر بل کر کے آپ یہ اسکلز کے ذریعے اپنے کریئر کو اگر آپ نے سیٹ اپ کیا تو یہ سب چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں جی ہاں دوستو آج کی ریٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم مارکٹ ڈیمانڈنگ سکلز کا ڈیبلپمنٹ اپنے اندر کریں ہمارا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا پرانا ہو چکا ہے اور اس کی ایڈیوکیشن سسٹم اتنا پرانا ہے کہ کرنٹ سینریو میں جو جوبز ایبلیبل ہیں وہ اس کے ساتھ میں میچ اپ بھی نہیں کرتے ابھی نئی ایڈیوکیشن پالیسی آ چکی ہے اس کو ایمپلیمنٹ ہونے میں ابھی بقت لگے گا اس کا ریزلٹ آنے میں 5-10 سال اور لگ جائیں گے لیکن کرنٹلی جو ابھی سٹوڈنٹس ہیں جو جوب سیکر ہیں جو جوب کرنا چاہتے ہیں جو اپنا کریئر سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کیا کریں ان کو اپنی اگر وہ اپنی ایکیڈیوکیشن کے حصہ ہارے بیٹھے رہیں گے انہوں نے سکولز کر لیا انہوں نے کالیز کر لیا اگر سمپل آپ چاہتے ہو کہ آپ نے اپنا ایک گریجوشن کمپلیٹ کر دیا آپ کو سمپل اسی کے بھیا پہ کوئی اچھی جوب مل جائے گی تو دوستو ایسا possible نہیں ہے آپ کو اس کے لئے کرنا ہوگا اپنے اندر کسی ایسے اسکلز کا جس کی اسٹیم مارکٹ میں ویلیو ہے جس کی اسٹیم مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے اور اگر آپ نے یہ اسکلز اپنے اندر بیلڈ کر لی تو دیفنیٹلی اس اسکلز کے ذریعے آپ آسانی سے کرنٹ مارکٹ میں جوب آسانی سے پا سکتے ہو تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے جس اسکلز کو لے کے آیا ہوں وہ کافی ڈیمانڈنگ اسکلز ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ اسٹیم مارکٹ میں ایبلیبل ہے اس اسکلز کی اور اس اسکلز کو سیکھنے کے بعد آپ کورس کمپلیٹ کرتے ہی آپ کو جوب مل سکتی ہے اگر آپ نے اپنے کورس کو پوری کانفیڈنس کے ساتھ اور پوری اچھی پلاننگ اور اچھی ڈیٹرمنیسن کے شانت میں آپ نے کورس کو کمپلیٹ کیا تو کوئی بھی کمپنی آپ کو اس جوب کے لئے آپ کی ویٹ کر رہی ہے تو یہ جو اسکلز ہے دوستو وہ ہے گوگل ایڈز کریٹر جی ہاں دوستو گوگل ایڈز کریٹر آج کی ریٹ میں کافی ڈیمانڈ سے ہے آج کی ریٹ میں جو ہماری مارکٹنگ ہو رہی ہے جو ہماری ایڈبرٹیزمنٹس ہو رہی ہے وہ کمپلیٹلی انٹرنیٹس کے اوپر ہو رہی ہے ایک جمانہ تھا جب ہم اپنی مارکٹنگ کو ٹریڈشنل مارکٹنگ کے اوپر کرتے تھے اب وہ جمانے ختم ہو چکے ہیں اب ہے آج کی ریٹ میں انٹرنیٹ کا زمانہ آج ہم اپنی سفوری مارکٹنگ کو انٹرنیٹ کے اوپر کرتے ہیں جہاں پہ کی آرڈینس ہمیسا ایبلیبل ہوتا ہے ہمیسا آرڈینس ملتا ہے تو کوئی بھی کمپنی اپنی مارکٹنگ کو ایسے ہی پلیٹ فارم پہ کرنا چاہے گی جہاں پہ ان کے کسٹومرز ان کے جو آرڈرز ہیں ان کے جو گراہک ہے وہ ہمیسا آلٹ موڈ پہ رہیں تو وہ آلٹ موڈ کہاں ہے آن لائن انٹرنیٹس تو انٹرنیٹس میں اس وقت جو ہماری ایڈبرٹیزمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری ساری ایڈبرٹیزمنٹس ہوتی ہیں گوگلز کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا آپ ویڈیو پہ ویڈیو دیکھتے ہو وہاں پہ ایڈبرٹیزمنٹ چل رہا ہے آپ نے کسی ویب سیٹ کو وزیٹ کیا وہاں پہ ایڈبرٹیزمنٹ چل رہا ہے آپ نے کسی بلوکز کو کھولا وہاں پہ ایڈبرٹیزمنٹ چل رہا ہے آپ نے کسی ایپ کو کھولا وہاں پہ ایڈبرٹیزمنٹ چل رہا ہے تو یہ ساری ایڈبرٹیزمنٹ ہوتی کیسے ہیں بنائی کیسے جاتی ہیں کون کرتا ہے یہ سب ہی کرتا ہے کرتا ہے وہ ہوتا ہے گوگل ایڈز کریٹر گوگل کا ایک موڈیول ہے گوگل ایڈ ورڈ پی پی سی ایڈ بٹائیجنگ جس کے ذریعے ہم گوگل کے اوپر ایڈ بٹیزمنٹ کو لگاتے ہیں اور ان ایڈ بٹیزمنٹ کو لگانے کے بعد ہم گوگل کے ایسی آر پی پیج کے اوپر یا گوگل کے جیڈی نیٹ ورک کے اوپر یوٹیوب کے ویڈیوز کے اوپر ہم اپنی ایڈ بٹیزمنٹ کو دکھا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بننا ہوگا ایک سپیس لسٹ تو وہ سپیس لسٹ آپ ہوں گے گوگل ایڈز کریٹر گوگل کے اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد تو آپ اس کورس کو پورا کیجئے اس کورس کی پوری ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا اس کے اندر موڈیلز ہوں گے کون کون سل لیسنس ہوں گے کورس کی ایبلیبلیٹی کیا ہوگی کورس کا ڈیوشن کیا ہوگا کورس کی کیا ہے اور کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو کیسے جاب سملے گی اور کن 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 کمپنیز میں کون کون سے سیکٹرز میں آپ کو جاب ملنے والی ہے تو بیڈیو پورا دیکھئے اسکپ مت کیجئے گا اسکپ کریں گے تو چیچے بھول جائیں گے بننا چاہتے ہیں گوگل ایڈز کریٹر تو آپ بیڈیو کو پورا دیکھئے اور دھیان سے دیکھئے اور دیکھنے کے بعد کورس سٹارٹ کیجئے سانتھی دوستو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کورس کو تو اس کے لئے آپ ہماری موبیل اپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ملے گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک پہ جائیں اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اپ کے اوپر آپ کو ملے گا سائیٹیفیکٹ ان گوگل ایڈز کریٹر کا فوراں اس کورس میں آپ کو انرولمنٹ کریں اور ویڈین ای ویک کے اندر ہی اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بن سکتے ہیں ایک گوگل ایڈز کریٹر دیکھیں گوگل ایڈز کریٹر کا ہی کورس آپ کو کیوں کرنا چاہیے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں گوگل ایڈز کریٹر کی ڈیمانڈ آج کی ریٹ میں مارکٹ میں سب سے زیادہ ہے آج کی ریٹ میں جو بھی مارکٹنگ ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ مارکٹنگ ہوتی ہے ٹریڈیشنل مارکٹنگ اب ختم ہو چکی ہے اب ہر کمپنی اپنی مارکٹنگ کو انٹرنیٹس کے اوپر کراتی ہے اور انٹرنیٹس پہ اگر آپ کو اپنی مارکٹنگ کرانی ہے تو وہاں پہ ہے سب سے بڑا نام گوگل تو گوگل کے ایسی ایر بی پیج پہ گوگل کے جیڈین نیٹ ورک پہ گوگل کی ویب سائٹس پہ گوگل کی ایپ پہ گوگل کے چینلز پہ اگر آپ کو اپنی ایڈبرٹیزمنٹس دینی ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک چاہیے ہوگا گوگل ایڈز کریٹر یا گوگل ایپ کیمپینر جو آپ کے لئے اس ٹائپ کی ایڈبرٹیزمنٹس کو بنائے گا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر آپ کے پروڈکٹ آپ کی سربیسز کو یا آپ کی کمپنی آپ کے بزنس کو گوگل کے ذریعے پوموٹ کرے گا تو کافی ویلیوبل ہے اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بنتے ہیں تو بکم ایک گوگل ایڈز کریٹر ایک کیمپینر ایک کریٹر موسٹ انڈیمانڈ سکلس ہے اس بکت مارکٹ میں اگر آپ آن لائن کر رہے ہیں تو آپ اس کورس کو آزارم سے ویڈین ای ویڈ کے اندر بھی کمپلیٹ کر سکتے ہو اور ویڈین ای ویڈ کے اندر اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کا سائٹیفیکٹ کے بیاء پر آپ آسانی سے کسی بھی کمپنی میں آپ جاپس کے لئے آپ جا سکتے ہو اور دیجیٹل مارکٹنگ فیلڈز میں ایز ایک گوگل ایڈز کریٹر کے روپ میں اپنا کریئر بنا سکتے ہو بڑھیں گے آگے نیکسٹ who can do google ads creator course ایزی ہے اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں جسٹ اپر ٹینت آپ کریزی ہو بنا سکتے ہو جابس اسٹوڈنٹ ٹین پلس ٹو والے کر سکتے ہیں انڈرگریز والے کر سکتے ہیں گریزویٹ کر سکتے ہیں جاب کوئی دھونڈ رہا ہے وہ کر سکتے ہیں پروفیشنل سے آپ ہو اپنی کسی بھی فیلڈز میں اچھا ریسپونس نہیں مل رہا ہے ٹریک چینج کیجئے فیلڈ چینج کیجئے بنیے گوگل ایڈز کریٹر اس کے جریعے بھی بہت اچھا کام کر پائیں گے پروفیشنل بھی اور آپ اگر ہاؤس وائپس ہیں تو بھی آپ اس اسکلز کو سیکھنے کے بعد بہت اچھا کام آپ گھر بیٹے بیٹے ہی آپ کر سکتے ہو جاب اپورچنیٹیز کے اگر ہم بات کریں تو جسٹ اپر کمپلیشن آب دس کو آپ بن سکتے ہیں ایک گوگل ایڈز کریٹر آپ بن سکتے ہیں ایک گوگل ایڈز کیمپینر آپ بن سکتے ہیں گوگل ایڈز پی پی سی ایڈبٹائزر یا گوگل ایڈز مینیزر کافی ڈیمانڈز ہوتی ہے ہر کمپنی میں شروعات آپ کریٹ کریں گے اپنی گوگل کریٹر سے گوگل کیمپینر سے ایک بات میں آپ بن سکتے ہیں پی پی سی ایڈبٹائز بعد میں اگر آپ کے پیس اچھا ایکسپیرینس ہے then you can become a گوگل ایڈز مینیزر جو کافی اچھی سیلری اچھی جوب اور اچھے وک کے ساتھ میں آپ بہت اچھا کام آپ اس ویلڈ میں اس اسکل کے ذریعے آپ کر سکتے ہو جوب سیکٹر ایزی لے آپ کو ملتی ہے انفورمیشن ٹیکنالوجی میں مینیفیکچرنگ میں مارکٹنگ ایڈبٹائزنگ ایجنسیز میں میڈیا انٹرنیٹس میں آپ کو بہت کام جو ہے ملتا ہے کیونکہ مارکٹنگ اور میڈی ایڈبٹائزنگ میں میڈیا انٹرنیٹس میں بہت زاری جوب اپورچنیٹس گوگل ایڈس کریٹر کے لئے ایبلیبل ہے سانتھی دوستو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کورس کو تو اس کے لئے آپ ہماری موبیل ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ملے گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک پہ جائیں ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ایپ کے اوپر آپ کو ملے گا سائٹیفیکٹ ان گوگل ایڈس کریٹر کا فوراں اس کورس میں اپنے آپ کو انرولمنٹ کریں اور ویڈین ایویک کے اندر ہی اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بن سکتے ہیں ایک گوگل ایڈس کریٹر جانیں گے آپ کیا آپ کو اس کورس کے اندر سیکھنا ہوگا گوگل ایڈس کریٹر بننے کے لئے یہ تو لیسن نمبر ون انٹرڈکشن آب گوگل ایڈس جہاں پہ گوگل ایڈس بینکس ایڈس یاہو ایڈس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہاں پہ خاص طور سے جو بھی ٹریننگ آپ کو میرے دوارہ ملے گی وہ ایک نیولی اکاؤنٹ کے ساتھ ملے گی اور ساتھ ساتھ میں ایک پورے ایکٹیب اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ ہم پچھلے دیجٹل مارکٹنگ میں پچھلے فائی بیئر سے وہ اکاؤنٹ کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے بھی پلیٹ فارم میں وہ دیجٹل مارکٹنگ میں بہت اچھا وہ اکاؤنٹ کر رہے ہیں تو ان سبھی کا ایکسپریئنس میں آپ کو اپنے کورسز میں لے کے آتا ہوں تو ان سبھی کے ایکسپریئنس کے آدھار پہ وہ سارے اکاؤنٹ آپ کو بہت اچھے ایکٹیب اکاؤنٹ میں ملتے ہیں جیسے کی گوگل ایڈورٹ اگر آپ فرس ٹائم کرنے گے تو آپ کا اکاؤنٹ کافی دنوں بعد آپ کو ملے گا ایکٹیب پوری طرح سے موڈ میں لیکن ہم آپ کو یہاں پہ ایکٹیب اکاؤنٹ کے ساتھ میں بھی بہت تیجی سے جو ہے ورک آؤٹ کرانا سکھا دیتے ہیں ٹائپس آب کیمپین کے بارے میں آپ جانیں گے جہاں پہ کہ سیلز کی ہے لیڈز کی ہے ویب سائٹ ٹرافک پروڈکٹ اینڈ برانڈز کے بارے میں برانڈ اویننس کے بارے میں ایپ اپ پرموشن کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں لوکل اسٹور بجٹ کرانی ہے اس ٹائپ کی کمپلیٹ ایڈوٹیزمنٹ آپ کو اس میں ملتی ہے ساتھ میں لیشن نمبر فور میں آپ جانیں گے difference between the search and and display ads دونوں ہی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ search ads کے ذریعے کیسے جو ہے user کو لائے جائے display ads کے ذریعے کیسے user کو لائے جائے آج کی ریٹ میں جو advertisement چلتی ہے وہ بہت زیادہ responsive ہوتی ہیں display ads ہوتی ہیں responsive ہوتی ہیں classifieds ہوتی ہیں تو وہ سبھی چیزیں کس ٹائپ سے بنائی جاتی ہے اس کا complete training آپ کو اس کورس کے اندر ملے گا ads creation جہاں پہ location ctr bidding bidding budget and other سبھی چیزیں کی جانکری ملے گی create responsive ads کافی valuable ہے یہ advertisement سب سے زیادہ آج کی ریٹ میں لگتی ہے جہاں پہ گی bidding flexible bidding ہے location landing URL کیسے کرنا ہے graphics کو کیسے جاننا ہے videos کیسے دالنے ہیں other ساری چیزیں آپ کو ملے گی وہاں پہ سیکھنے کے لیے lesson number 7 میں آپ جانیں گے walk with google active account کے ساتھ میں کیسے کام کرنا ہے google keywords planner کا کیسے use کرنا ہے وہ بھی اس میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا گیا ہے create search ads کو کیسے آپ نے بہتر طریقے سے بنانے ہیں create display ads کو کیسے بنانے ہیں create video ads کو کیسے بنانے ہیں اور optimizing campaigning کو آپ نے کافی important ہے یہ جب ads آپ بنا دیتے ہیں اس کے بعد ان ads کے result سے آپ کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے آپ سیکھیں گے تو یہ تھی دوستو آپ کے لیے complete information about کیسے آپ ایک google ads creator بن سکتے ہیں اور کیوں آپ کو بننا چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو پوری details سمجھائی کہ آج کی rate میں آپ کے اندر ایسے skills کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جن skills کے demand اس بقت market میں ہیں companies میں ہیں اگر company کو ایسے skills والوں کی ضرورت ہے تو تب ہی تو آپ کو jobs مل پائے گی آپ simple اپنا graduation کو complete کرنے کے بعد آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ کوئی company آپ کو job دے دے گی اگر آپ کے اندر وہ skills ہی نہیں ہے تو company آپ کو jobs کیوں دے گی تو آپ اپنے لیے اپنے اندر skills کا development کیجئے جو market میں required ہیں جن کی demands market میں ہیں تو اس بقت google ads creator کی demands market میں سب سے زیادہ ہے تو آپ کو ضرور اس course کو کرنا چاہیے اور course کرنے کے بعد definitely آپ کو اچھی jobs اچھے business ideas اور اچھے freelancing جو ہے executives آپ آسانی سے اس course کو complete کرنے کے بعد آپ گھر سے ہی آپ اپنے لیے earning کے sources بھی تلات سکتے ہو I hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو پسند آئے تو آپ اسے like اور share ضرور کیجے گا اور اگر آپ چینل میں پہلی بار ہیں تو چینل کو subscribe بھی کیجے گا سانسانت میں bell icon پر بھی hit کیجے گا جسے کہ اس tab کی valuable ویڈیو کی notification سب سے پہلے next time آپ کو مل سکے تو چلے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں فیر ملتے ہیں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت